اردو مضمون پانی کی آلود کی صاف پانی کی فراہمی ایک سنگین مسئلہ پانی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس کے بغیر نہ صرف انسان بلکہ کسی بھی زیرو کا وجود ممکن نہیں زیرو کہتے ہیں جاندار کو صرف جانداروں کی زندگی کا ہی نہیں بلکہ کھیتوں کی سرابی اور پیڑ پودوں کی بقا کا انحسابی پانی کی دستیابی پر ہے صاف پانی ہماری زندگی کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے ہمارے جسم میں دوڑنے والے خون میں نوے فیصد پانی موجود ہے انسانی جسم کا مجموعی طور پر ساٹھ فیصد حصہ پانی پر مشتمل ہے پانی کی گمی کی وجہ سے خون گاڑا ہو جاتا ہے اور مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں بڑتی ہوئی عبادی کے پیش نظر پاکستان میں صاف پانی کی فراہمی ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے پاکستان میں نکاسی آب کا مسئلہ بہت پرانا ہے نکاسی آب یعنی گندے پانی کے اخراج کا مسئلہ اس مسئلے کے پیش نظر گندہ پانی صاف پانی کے ساتھ مل کر اسے آلودہ کر دیتا ہے اور وہی پانی ہم اپنے کھانی پینے کے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پانی، گھر گھر پہنچانے والے پائپ بھی بہت پرانے اور نکارہ ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے پانی میں مختلف لوہے کے ذرات، زنگ اور دیگر بیماریاں پھیلانے والے مواد بھی شامل ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ سنتوں سے نکلنے والے بیکار مادوں کو براہ راز پانی میں شامل کیا جا رہا ہے یہ بیکار مادے پانی کے ساتھ مل کر زمین میں موجود پانی کو گندہ کر دیتے ہیں جب ہم اس پانی کو زمین سے نکال کر پیتے ہیں تو ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ صاف پانی مہیا کیا جائے اس کے لیے حکومت پاکستان کو نکاسی آپ کا طریقہ کار بہتر بنانا ہوگا اور انسانی فضلے کا بہتر طریقے سے صدیباب کرنا ہوگا کورا کرکٹ اور گندگی وغیرہ کو پانی کے ذرائے سے دور رکھنا ہوگا پانی والے پائپ نئے دالنے ہوں گے سنتوں کو روکنا ہوگا کہ وہ اپنے بیکار مادوں کو براہ راز پانی میں مت پھیکیں بلکہ انہیں فلٹر کر کے دوبارہ استعمال میں لائیں تب ہی یہ ممکن ہو سکے گا کہ صاف پانی ہر ایک کو میسر ہو کیونکہ صاف پانی پینے سے پاکستان صحت مند ہوگا اور ترقی کرے گا موسیقی